اور سابق کپتان شاہد خان آفریدی کا کہنا ہے کہ جب ہماری ٹیم ہار رہی ہوتی ہے تو باہر بیٹھے کھلاڑی یاد آتے ہیں پاکستان نے پہلی ایننگز میں بہت غلطیاں کی انہوں نے کراچے کی خراب صورتحال پر بھی کڑی تنقید کی پرفارم کر نہیں رہی ہوتی ٹیم تو پھر جو باہر بیٹھے ہیں وہ یاد آ رہے ہوتے ہیں اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے تو میرے خیال میں انہی پلیئروں نے پہلا ٹیس میچ جتوایا ہے ہمیں ان کی اچھی بیٹنگ پرفارمسز میں یہ سمجھنا ہوں کہ دوسرے ٹیس میچ کے اندر پہلی ایننگ ہم نے بہت زیادہ میس کی ہے ایسا پچ نہیں تھا کہ ہم اتنے جلدی آؤٹ ہو سکے ہمیں بھی اگر انہوں نے چار سو ساڑھے چار سو رن کی ہیں تو ہمیں بھی چار سو ساڑھے چار سو ہی کرنے چاہیے کراچی شہر کے لیے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس شہر کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے چاہے کوئی بھی پارٹی ہے اس نے بہت زیادتی کی ہے وہ ہر سال بارشی ہوتی ہیں وہی روڈے ٹوٹیم ہی ہیں انہی کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہیں پانی کھڑا ہے آج بھی میرے خیال میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں میں تو ہمارے بڑوں کو میرے خیال مگر تھوڑی زیادتی شرم ہو تو کر لینی چاہیے اور کام کر لینے اب دے اسی پارٹی کا یقین یہ ہے کہ خدمت کی سیاست انہیں آتی ہے تو وہ مجھے اپنے ساتھ استعمال کر سکتے ملٹن میں آگے بڑھتے ہیں جون کی مہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر نیپرا میں سماعت بجلی نو روپے نواسی پیسے فیج یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اطلاق لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا سارفین کو آئندہ ماہ کے بلو میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوگی جی ہاں جون کی مہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر نیپرا میں سماعت ہوئی ہے اور بجلی نو روپے نواسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اس کا اطلاق لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا جبکہ سارفین کو آئندہ ماہ کے بلو میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوگی آلیہ بارشوں سے بلوچستان کا زلال اسبیلہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری تو ہیں مگر متاثرین تک امدادی سامان پہنچانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی بار میں مسیح تفصیلات بتا رہی ہیں اکس امیر جی بلکل ملک بھر میں جہاں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے وہی کوئٹر سمیت بلوچستان بھر میں بھی مونسون بارشیں جاری ہیں اور جیسے کہ میک میں موسمیات کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ مونسون بارشیں جو ہے نا وہ 29 جولائی تک رہیں گی حالیہ بارشوں نے جہاں بلوچستان میں تبایاں پھیلا دی میں ہی ایک بار پھر مونسون بارشوں سے بلوچستان کو آفت زیادہ قرار دیا گیا ہے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ لس بیلا ہے اور جہاں پر اب بھی امدادی سامان کی بہت زیادہ ضرورت ہے پیڈیا میں میں اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ امدادی سامان ہے جو وہاں پر مویا کی گئی ہیں اور مزید سر ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ لس بیلا میں کتنے امواد ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو مزید کن چیزوں کی امداد کی ضرورت ہے بلوچستان میں جو بارشوں کا سلسلہ جولائی سے شروع ہوا تھا وہ مسلسل اور وقفے وقفے سے جاری ہے اس وقت ہمارے جو ڈسٹکس ہیں اس میں لس بیلا موسٹ افیکٹڈ ہے جس کی وجہ سے روڈ کمیونکیشن متاثر ہے اور بریجز متاثر ہے جس کی وجہ سے لوگ سٹک پنسے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ تو اس حوالے سے ہمارے ریسکیو ٹیم ہیں لس بیلا میں موجود ہیں اور بورٹ سرویس بھی چل رہے ریسکیو کے لیے اس وقت جو زیادہ تر ان کو ضرورت ہے وہ فود راشن کی ضرورت ہے اور اس حوالے سیپیڈیا میں نے مطلب آٹھ سو سے آزار فیملیز کے لیے فود پیکٹس بجوا چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹینٹس ہے یا اشیاء ضروریات ہیں نان فود ایٹمز ہے وہ بھی ہم لوگوں نے لس بیلا پہنچا دیا ہے مزید بھی ریلیف آپریشن چل رہے ہیں جی بلکل جیسے کہا یہی جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والا ظلہ ہے وہ ظلہ لس بیلا ہے حکومت کی جانب سے پیڈیا میں کی جانب سے تمام تر جو انتظامات ہیں مکمل ہونے کے ساتھ ہی ماں پر ہائی ہلٹ کر دیا گیا ہے جو لوگ مشکلات میں فسے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کی کوشش بھی وہاں پر کی جا رہی ہے جی سنڈھ حکومت کبھی انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی جو ایم پی ایک گرفتار ہوا ہے اس کے خلاف انٹی کرپشن نے بہت عرصے سے کافی انکوائریز کر رہی تھی اور ان کا ٹریک ریکارڈ یہی رہا ہے کہ سیونڈ ڈیولمنٹ آتھارٹی کی زمین اس پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا جو کہ سرکار کی زمین ہے کراچی میں اور سرکاری زمینوں پر قبضے کرنا اور اس پر ہاؤسنگ سوسائٹی آناؤنس کرنا اور کچھ ایسی زمینیں جو کہ تیس سال کے لیے دی جاتی ہیں فار دا پولٹری پرپس کہ وہاں پہ آپ مرگی خانے لگا سکتے ہیں ان زمینوں پر فارم ہاؤسز بنانا یہ سارے سنگین الزامات ہیں اور یہ سرکاری الزامات ہیں یہ سرکاری زمینیں یہ کوئی پرائیوٹ کیسز نہیں ہیں کہ یہ آپ نے کسی کو پسند یا ناپسند کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کو آپ نے گرفتار کیا ہو تو جتنے بھی پروپیکنڈا کیے جا رہے اس کا واضح مثال یہ ہے کہ اس سارے پیپرز کو دیکھ لیں اگر عدالتیں سمجھتی ہیں کہ سرکار کی زمینیں جو ہیں جو کہ سرکار کی زمین اس کو پرائیوٹ آسوٹ سوسائٹی جو تیس سال کے لیے دی جاتی ہیں کہ یہ مرگی کھانے کے لیے آپ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی فارم ہاؤسز بنوا کر اور لوگوں کو بیچے جا سکتے ہیں پبلک کو نقصان پہنچا جا سکتا ہے پبلک کے ساتھ فراڈ کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ فراڈ کیا جا سکتا ہے اگر جائز ہے تو حضرت فسلا کر لیں لیکن یہ صرف ایک پرسیپشن دینا ایک الزامات لگانا کہ جی گورنمنٹ نے جو ہے تنقید کرنے کی بنا پر کسی کو اریس کیا گورنمنٹ نے کسی کو اریس نہیں کیا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ انڈپینڈنٹلی کاروائی کرتا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ جی یہاں پہ فراڈ ہوئے ہوئے یہاں پہ زمین ہو پہ اور یہ ساری چیز سب کے سامنے ہیں ابھی بھی ہم ایک آفر دیتے ہیں وہ ساری زمینیں سرینڈر کر لیں جو کہ سرکار کی زمینیں ہیں جو آپ نے جن لوگوں کو چیز میں بیچی وہ پیسے ان لوگوں کو واپس کر دیں اگر آپ ان لوگوں کو پیسے واپس کر دیتے ہیں جن کی زمینیں ہیں لوگوں کی کمپلینٹس ہیں لوگوں نے کمپلینٹ کی ہوئے جی کہ ہمیں تو پہلے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہمیں یہ بتا ہی نہیں گیا کہ یہ سرکاری زمین ہمیں تو یہ پرائیویٹ زمین سمجھ کے جو ہے ہمیں بیچی گئی ہیں تو وہ سارے شواہد موجود ہیں سارے چیزیں موجود ہیں اگر عدالت سمجھتی ہے یا کوئی اور سمجھتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ فراڈ کرنا جائز ہے تو حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے عدالت فسلہ کر دے چھوڑ دے گی لیکن یہ پورا جو پروپگینڈا کی جاتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ آج بھی وہ زمینیں جو ہیں جو سرکار کی ہیں وہ سرکار کو واپس کر دیں جن لوگوں سے آپ نے پیسے لیے ہے پلوٹنگ کر کے یا فارم آسز بنا کے ان جگہوں پر وہ سرکار کو واپس کر دیں ان لوگوں کو وہ پیسے واپس کر دیں درمیڈ کیس واپس لے لے گی یہ بتائیے کہا کہ موچتا سورتان میں حلی مادر شہد پارا ہو گیا مقصر میں یہ کلیر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ازام تراشی سندقومت میں لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی کے کافی ارکان اور باقی آپوزشن کا ارکان جو ہمیشہ پیپلز پارٹی ہے سندقومت میں تنقید کرتے رہتے ہیں کسی ایک کے خلاف کوئی مقدمہ بنایا ہو تو بتا دے ہمیں کوئی ایک اسی مثال دے دیں ان کے سب کی زبان ہے ماشاءاللہ بہت بڑی ہے اور عمران خان کے شاگرد ہیں تو گالی گلوش تو ان کے روٹین کا مسئلہ ہے تو گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں یہ لیڈرشپ کو بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں یہ گورنمنٹ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں یہ منسٹر کو گالیاں دیتے رہتے ہیں چیف منسٹر صاحب کو گالیاں دیتے رہتے ہیں کسی ایک پہ کوئی مقدمہ بنا ہو تو بتا دیں پھر اسی کو یہ بیس بنا کے جی حکومت کو انتقامی کاروائی کر رہی کہاں سے آ گیا اور عمران خان خود انکوائری کر رہا ہے کہ یہ جو ہم زمینوں کی باتیں کر رہی ہیں صحیح ہے یہ غلط ہے عمران خان خود اپنی انگویسٹیکشن ٹیم بھیجے ان کی جتنے بھی اگر کچھ لوگ سے صاف ستریں آ کے انکوائری کریں اگر یہ عظامات غلط ہیں یہ ذرکاری زمینیں نہیں ہیں یہ لوگوں سے فراود نہیں کیا گیا ہے تو پھر آ کے ہم بات کریں دوسری بات کہ اور عظامات جی یہ خطرہ ہے فلانا ہے کل تصویریں آئی ہیں آپ کے خود صحافیوں کے گروپوں میں تصویر لگی ہوئی ہیں کہ صاحب بات تو باہر مزید کے بیٹھے ہیں چھے ساتھ دو ساتھ بٹھے ہیں گپ شپے کر رہے ہیں یہ کس کے ساتھ سترہ کا سلوک ہوا ہے کیسز ہم نے بھی بھکتے جیلیں ہم نے بھی کاٹی ہمیں تو کبھی علاو نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو ملنے کے لیے یہ تو پہلی رات کو ماشاءاللہ سے آپ جو ہے سارے دوست وہاں پہ رات کو کڑھائیاں بھی آ رہی ہیں رات کو مرگیاں بھی آ رہی ہیں رات کو مستیاں بھی لگی ہوئی ہیں ان کی عباس میں اگر حکومت کو سکتی کرنی ہوتی تو حکومت یہ سکتی کرتی اگر حکومت کو کسی کو انتقامی کروائے ایک نشانہ بنانا ہوتا تو اس طرح وہ بیٹھ کے مزے کے ساتھ جو ہے وہ ایس اچھو کے کمرے میں دوستوں ہزاں گپ شپے مار رہے ہیں اور سارے دوستوں آپ جانتے ہیں ایم پی ایز ہیں وہ ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ آل موسٹ پارٹیاں چل رہی ہیں ان کی تو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ الزامہ تو آپ اپنے اقساست کے لیے لگا رہے ہو جن جن لوگوں نے بھی پریس کانفرنسے کی ہیں براہ مہربان ہے آ کے دیکھ لیں حالات کیا زمینی حالات کیا ہیں اور خود عمران خان انکوائری کر لے مجید عمران خان میں بلکل ٹکے کا یقین نہیں ہے خود اس چیزوں میں ملوث ہے لیکن خود آ کے کسی اور تھرڈ پارٹیز انکوائری کرا لے کہ یہ جو کیسز بنے یہ صحیح ہے یا غلط ہے کوئی اس کے گارنٹی دے دے عدالت گارنٹی دے دے کوئی لکھ کر دے دے کہ جی نہیں جی یہ بھی صاف سترہ شخصیت پر کوئی غلط الزام لگایا گیا ہے ہم آج بھی حکومت چھپ کرے بڑھ جائے گی مہتر بھاسرل زدداری صاحب کے لیے سب سہتیاں بے کے لیے دعا کو ہے ان کو کوویڈ ہوا ہے اور ان کو ویکسینیشن بھی ہوئی ہے بوسٹر ڈوز بھی لگے ہوئے ہیں تو نارملی جس کو ویکسینیشن اور بوسٹر ڈوز لگتے ہیں تو کافی حد تک کیسز میں زیادہ اس کو رییکٹ نہیں کرتی کوویڈ کی بیماری لیے اللہ کرے جلدی سہتیاں ہو جائے اور انشاءاللہ وہ بہت جلد یہاں ہوں گے اور جیسے آسفل زیادہ پاکستان آئیں گے تو آپ نظر آئے گا کہ عمران خان کی نیندیں اڑنا شروع ہو جائیں گی عمران خان کی کا زوال انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور سب آپ دیکھیں گے یہ یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہاں کھڑے ہیں تو سندھ کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایک فلم کا ڈالا ہے کہ تو پھر تیرا کیا بڑھے گا جانب یہ سندھ کو فتح کرنے کی باتیں یہاں کچھ نئے نئے شاہستدان جو ہے وہ بیانہ دے رہے ہیں کہ عمران خان سندھ میں آئے گا عمران خان سندھ میں آئے موسٹ ویلکم پہلے تو بل جات میں اپنے امیدوار پورے کر لیتا آج بھی یہ جتنی باتیں کر رہے تھے ان کے پاس امیدواری نہیں ہے پورے سندھ میں کہ جو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ آنا اپوز آئے دونوں فیڈز کو ملا ہوں تو میں ہزاروں کی تعداد میں تو وہ ہزاروں سے زیادہ وہ سیٹے ایسی ہیں جہاں پہ عمران خان کو امیدواری نہیں ملا کہ کوئی وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے سندھ میں آئے شوق سے سیاست کرے شوق سے اپنے جلسے کرے لیکن یہ بتا دوں کہ یہ عمران خان اپنے سوچو حواس میں بھی مٹا دے کہ عمران خان کو سندھ میں کوئی کامیاب ملے گی سندھ کے عوام جانتے ہیں کہ عمران خان نے جب ساڑھے تین سال پرائم منسٹر تھا تو ایک رات سندھ میں نہیں گزاری سندھ کے عوام جانتے ہیں کہ عمران خان جب ساڑھے تین سال پرائم منسٹر تھا تو ایک اسکیم سندھ کی نہیں تھی کوئی ایک سڑک سندھ کی نہیں بنائی میں چیلنج کر کے بولتا ہوں جتنی ان کی پی ایس ڈی پی آپ دیکھ لیں کوئی ایک اسکیم بتائیں جو انہوں نے سندھ میں شروع کی ہو پچھوے ساڑھے تین سال میں تو سندھ کے لوگ کیا پاگل ہیں سندھ کے لوگ شعور رکھتے ہیں سندھ کے لوگ اکل رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سندھ کے حقوق کے لیے یا سندھ کی ترقی کے لیے کس نے کام کیا ہے سندھ کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ وہ شخص تاثبی شخص جو اپنی میٹنگز میں کیابنن میں بیٹھ کر سندھ کے عوام کے لیے بکواس کرتا رہا ہے یہ وہ تاثبی شخص ہے جو پورے سندھ کو جس نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس شخص کو سندھ میں انشاءاللہ زیرو بٹا زیرو جو ہے ریسپونس ملے گا پیٹی آئی والے انٹر بینک میں ڈالر نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے بانوے پیسے اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو انتالیس روپے چورانوے پیسے پر بند ہوا ہے اوپن مارکیڈ میں ڈالر کی قیمت میں چار روپے اضافہ ہوا ہے اوپن مارکیڈ میں ڈالر دو سو انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر دکھائی دے رہا ہے آٹ اوف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے دن با دن انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے بانوے پیسے اضافہ کے بعد ڈالر دو سو انتالیس روپے چورانوے پیسے پر بند ہوا اگر اوپن مارکیڈ کی بات کی جائے تو یہاں ڈالر کی قیمت میں چار روپے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اوپن مارکیڈ میں ڈالر دو سو بیالیس روپے پچاس پیسے پر پہنچ گیا پی ٹی آر احنوہ فواد چوتری کا کہنا ہے کہ الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود ہوتا جا رہا ہے فضل الرحمان اداروں کو در سے تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کا نظام انصاف میں بہتری لانا ضروری ہے فواد چودری اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے بار بار ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز کی طرف بڑے لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹ سیٹ کرنی ہوگی اگر اس وقت تک وفا کی حکومت الیکشنز کا انتخاب نہیں کرتی ہے تو پھر ہمیں وفا کی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا پاکستان میں اسٹابلشمنٹ کا کردار محدود ہوتا جا رہا ہے اور محدود ہونا چاہیے مجھے امید ہے کہ عدلیہ اور فوج دونوں جو ہیں وہ ان کی اس چال میں نہیں آئیں گے پاکستان کے نظام انصاف میں ترامیم ہلانا بہتری کرنا بہت ضروری ہے جو ہمارے موقف میں اور حکومت کے موقف میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کیس کے لیے بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں سوپریم کورٹ ہم کہتے ہیں بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے کنسینسز کے ساتھ عدلیہ کے مشورے کے ساتھ بیٹھ کے اصلاحات ہونی چاہیے سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی وزیرالہ آفیس سامد ہوئی ہے عثمان بزدار کی وزیرالہ پنجاب چوہدری پرویز لاحی سے ملاقات ملاقات میں پنجاب کی مجموعی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال صبح کے عبام کے خدمت کے سفر میں آپ کے ساتھ ہیں یہ کہنا ہے عثمان بزدار کا پنجاب میں بھرپور انداز سے ڈیلیور کریں گے چوہدری پرویز لاحی کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا اسی بار میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت انساری حمایست موجود ہیں لیاقت وقت کیسے بدل جاتا ہے کل کے جو وزیراعالہ تھے وہ آج خود وزیراعالہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بلکل آپ نے درست کا سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ سیاست میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں لیکن جو لوگ ملتقل طور پر سیاست میں جو ہے وہ عوام سے رابطہ رکھتے ہیں پھر ان کو منصب بھی مل جاتے ہیں تو بہرحال آج وزیراعالہ پنجاب جو ہے وہ سابق وزیراعالہ عثمان بزداد نے ملاقات کی اس موقع پر عثمان بزداد نے وزیراعالہ کا منصب تنبھالنے پر جو نہیں پرویلائی کو مبارکتہ دی اور کہا کہ وہ قدم بقدم ان کے ساتھ ہیں کہ عوام کے رلیش کے لیے وہ جو بھی اقدامات کریں گے انہیں ان کی مکمل تاہید حاصل ہوگی اس موقع پر پرویلائی کا کہنا تھا بہت شکریہ لیاقت انساری آپ نے اپڈیٹ کیا سابق صدر عاصف علی زرداری کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں وفاقی وزیرا خارجہ بلاول بھٹو نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ عاصف علی زرداری کا کرونا ٹیسٹ مصبتایا ہے وہ مکمل ویکسینیٹڈ ہیں اور انہوں نے بوسٹر ڈوز بھی لگوائی تھی انہیں معمولی علامات ہیں جس کے بعد انہوں نے خود کرنٹینہ کر لیا ہے بلاول بھٹو نے عاصف زرداری کی جلد سہتیابی کے لیے دعاؤں کی ترخواست بھی کی ہے اور بہت سے اور تجربہ کار بھی ہیں اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو عدم اعتماد ہے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم جو مزاری صاحب ہیں ان کو رخصت کریں اور ان کی جگہ اپنا ایک نیا ٹیپنی سپیکر منتخب کریں عمران خان صاحب نے آج تشریف لانا تھی وہ روانہ ہو گئے تھے ائرپورٹ پہنچ گئے تھے لیکن موسم اتنا وہاں ناسازگار تھا اور بڑی سخت بارش تھی کہ جہاز ٹیک آف نہ کر سکا تو وہ واپس لوٹ گئے ہیں ائرپورٹ سے واپس بنی گالا کی طرف توقع ہے کہ وہ کل تشریف لے آئیں گے اور جو آج کی نشستیں ہونی تھی اور ممبران سے ان کی ملاقاتیں ہونی تھی انشاءاللہ وہ اب کل کر دی جائیں گی تو یہ ہے صورتحال آپ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں بھٹو صاحب جو ہیں بلاول بھٹو صاحب انہوں نے جو پی ٹی ایم میں بیٹھ کے تقریر کی یا اداروں کے خلاف اور دوبرن پورٹ کے خلاف اردہ سرائی کی ہے کیا یہ بطور وزیر خارجہ ان کے اس میں آتی بھی یا ان کے بیسیت وزیر خارجہ چھوڑیے بنیادی طور پر ایک ممبر آف پارلیمنٹ تو ہے نا اور جو حرزہ سرائی انہوں نے کی ہے ان کو زیب نہیں دیتی اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ نا پختہ ہیں نا تجربہ کار ہیں اور انہیں یہ الفاظ ملکی عدلیہ آلہ عدلیہ کے خلاف استعمال ہرگز نہیں کرنے عدلیہ جب ان کے حق میں فیصلہ دیں تو بہت امدہ ہے اور عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق آئین کی تشریح کر دے اور وضاحت سے بیان دے دے جو ان کو پسند نہ آئے تو وہ چڑھ دوڑیں یہ بلکل مناسب نہیں ہے ہم اس رویے کی مزمبت کرتے ہیں اور پاکستان کی لیگل کمیونٹی اور پاکستان کے شہری سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد عدلیہ ہماری ضرورت ہے عام شہری کی ضرورت ہے مارجنلائز طبقات کی ضرورت ہے اور جمہوریت کو روا دوا رکھنے کیلئے ایک آزاد خود مختار عدلیہ ہماری ضرورت ہے ہمیں مل کر اس کا دفاع باضی میں بھی کیا اور آئندہ بھی کرے گی یہ فرمایے گا کہ ایک طرف پنجاب کبینہ پنجاب کبینہ جو ہے پہلے وزید اللہ کا حلب نہیں ہوا ان کو اسلامباد دیوانے صدر جانا پڑا اب اطلاعات آ رہی ہے کہ گورنر پنجاب پنجاب کبینہ جو بنے گی اس کا بھی حلب وہ نہیں لیں گے تو پھر تحریکن صاحب کے پاس کیا راستہ ہوگا وہ کس سے حلب لیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو حلب لینا چاہیے تھا کئی چیزیں ان کی پسند کی نہیں بھی ہوتی شاہست میں لیکن آپ کو پسند نہ پسند نہیں دیکھنی پڑتی آپ نے دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے آپ کے منصب کے تقاضے کیا ہیں اور پھر یہاں تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی سپریم کورٹ کے آنرابل بینچ نے گورنر صاحب سے یہ ترخواست کی تھی کہ ساڑھے گیارہ بجے انہیں حلف لینا ہے چودی پرویزرائی کا جو منتقل بغیر حالہ تھے ایک سو چھاسی ووٹ انہیں حاصل کیے تھے انہوں نے ایسا نہ کر کے میری نظر میں اپنے عوضے کے ساتھ انصاف نہیں کیا نمبر ایک لیکن سپریم کورٹ نے اس کو انٹیسپیٹ کر لیا تھا یہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ جو پولرائزیشن ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ سامیدار لوگ ہیں ہر چیز پر نظر ہے ان کی تو انہوں نے اس کا ایک فال بیک ایریجمنٹ رکھ لیا اور اس کے تحت صدر پاکستان نے حلف لے لیا اب کابینہ کا حلف لینا ان کی ذمہ داری ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری سے کترائیں گے یا تو انہوں نے اپنا منصب چھوڑ دینا چاہیے یا اپنی ذمہ داری بوری کرنی چاہیے اور اگر ایسا وہ نہیں کرتے تو راستہ نکال دیا جائے گا یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ وہ نہیں چاہیں گے تو پنجاب کی کابینہ نہیں بنے گی پنجاب کی کابینہ پنجاب کے مسائل کو آگے بڑھانے کے لیے وزیر اعلیٰ کی معاونت کے لیے درکار ہے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ روز بزنس کا تقاضی یہ ہے تو کابینہ تشکیل پائے گی اور اس کا حلب بھی ہوگا پہلے ایک سوال کے جواب لے لیجئے رانہ صلی اللہ صاحب نے جو دھمکی لگائی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ڈیسپریشن کی نشانی ہے دس شوز کہ وہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں دس شوز وہ کتنے تل ملا رہے ہیں اور ان کی صفوں میں کتنی گھوراہٹ ہیں نہیں تو وہ بھی جانتے ہیں لا نوئنگ ہے کہ گورنر رول اس محول میں ممکنی نہیں ہے ممکنی نہیں ہے اس کا کوئی جواز بھی بنتا کوئی قانونی کوئی اخلاقی کوئی سیاسی جواز بھی بنتا اور اگر کرتے ہیں تو ان کو خفت اٹھانی پڑے گی نمبر ایک نمبر دو آپ نے سوال کیا دیکھئے ہماری الحمدللہ خیبر پختون خوابے گورنمنٹ ہے طریق انصاف کی اور پنجاب میں ہماری مخلوط گورنمنٹ ہے آزاز کشمیر میں گلکت بلتستان میں تو یہ شواز شریف صاحب کو وزیراعظم کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس محول میں وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں ہماری رائے میں ڈیلیور نہیں کر پائیں گے اگر اسلام آباد کی حدود تک ان کی رٹھ ہے تو وہ جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان سے مناسب طریقے سے اہدہ برا نہیں ہو پائیں گے اس کا حل عمران خان صاحب نے کل جو خطاب کیا قوم سے اس پہ ان نے واضح حل دیا اور حل وہ مسلسل کہہ رہے ہیں ایک ہی ہے نئے شفاف انتخابات ایک ایسے الیکشن کمیشن کے تحت جو غیر جانب دار ہو شاہ صاحب یہ بتائیے گا شاہ صاحب یہ جو نگیہ ہے عدلیہ اوپر تنقیق کرنے کا آپ کی پارٹی بھی تنقیق کرتے لیے ججز کو نشانہ چاہتے ہیں ہماری پارٹی نے مساد اترام آپ کے گورنر نے نون لیگ کے ساتھ کیا وہی اب آپ کے ساتھ بنے جا رہا ہے یہ اس طرح کیوسٹ جو اس وقت ہے معاشرے میں عام آدمی سے گرید اچھا سوال ہے آپ کا پہلی بات پہ یہ ہے